پیش خدمت ہے داستانِ کربلا اول تا آخر مختصر کر کے کچھ اور پہلوں کے ساتھ بھی جو ہم نے پچھلے سالوں میں جو بیان جو نہیں کیے تاکہ کچھ نئے پہلوں زیر بحث آسکیں آپ کی خدمت میں عرض کرسکیں سب سے بہلے تو امامِ آلی مقام امامِ حسین کا تذکرہ ہے کون حسین رسول اللہ کے نواسے نواس ہے رسول جگرگوش ہے بطول خاتمِ جنت صلی اللہ علیہ علی کا بیٹا رسول اللہ یعنی اللہ کی سب سے محبوب ہستی کو جو بہت محبوب ہے اس کا نام ہے حسین ہمیں محمد بہت پیار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کو حسین کتنے پیار ہیں اتنے پیار ہیں کہ امامِ آلی مقام کو آپ کندوں پر سوار کراتے ہیں اور جب کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ واہ کیا سواری ہے تو سرکارت والا ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کیسا ہے اتنے ویار اتنے عزیز ہیں کہ وقتِ نماز سرکارت والا ہم سجدے میں امامِ آلی مقام آ جاتے ہیں آپ اپنے سجدے کو طول دے جاتے ہیں یہ حسین اور داستانِ شادتِ حسین سے پہلے یہ بھی سن لیجئے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر لیکن بس اتنا سن لیجئے کہ رسول اللہ کو واقعہ کربلا سے بہت پہلے بلکہ امامِ آلی مقام کی ولادت کے دنوں میں آپ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی جس پر سرکارت والا ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ باقاعدہ آپ غمگین ہوئے ہیں ایک حدیث ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نینوہ نامی ایک مقام تھا حضرت علی جنگ پر جا رہے تھے کہ آپ رکے اور آپ نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا تو ساتھیوں نے دیکھا ظاہرہ ابھی واقع کربلا نہیں ابھی تو بہت پہلے کی بات ہے نہیں ساتھیوں نے دیکھا حضرت علی سے کہا یہ آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث جاتا گئی اسی مقام کے بارے میں اسی مقام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے سرکارت والا ہم نے حضرت علی بتا رہے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا کہ سرکارت والا ہم نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے زہر و قطع رو رہے ہیں آسو رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا نبی اکرم نے کہا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئیت اور کہا آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں ہاں بہت محبت کرتا ہوں اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاس سا شہید کر دیا جائے گا حضرت علی کیا رہے ہیں کہ میری خواہش پر سرکارت والا ہم نے مجھے کربلا کی سرخ مٹی دکھائی جس کے بعد میں بھی غمگین یعنی یہ جو یہ غم حسین ہے جو سرکارت والا ہم کی زندگی میں بھی ہے اور وفات کے بعد مسئلہ دیں احمد میں حدیث موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے سرکارت والا ہم کو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قرمان آپ کی یہ حالت کس نے کر دی فرمایا یہ خون حسین ہے وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ گویا نوٹ کر لی بعد میں معلوم ہوا اسی دن آشور کے دن اکسٹھ ہجری حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا میں یعنی گویا نبی اکرم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنت میں غمگین ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو داستان ہم شروع کرتے ہیں ان سے پہلے یہ بات کہ اس داستان کے رنمہ ہونے سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ اس پر غمگین ہوئے داستان شروع کرتے ہیں یزید حاکم من گیا یزید شام میں حسین مدینہ میں یزید حاکم من ہے اس نے حاکم منتے ایک کام یہ کیا کہ مدینہ جو منج کرتا ہے مدینہ میں جو اس کا ریپریزنٹیڈیو یزید کا اس کا نام ہے ولید تو اس نے ولید کو خط لکھا ہے اور کہا جاؤ حسین سے بیعت ملو میری اور اگر حسین بیعت سے انکار کریں تن سر سے جدا کر دو ابھی حاکم من ہے اور ابھی یہ بیعت سے کیا مراد ہے بیعت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام حسین حسین اوفیشلی انڈورس کریں میری حکومت کو اور میرے ایک ایک عمل کو یعنی ناصر یہ کہ میں غلط کام کروں گا یزید کی بلکہ امام علی مقام اس کی انڈورسمنٹ بھی کرنی اب جس طرح میں نے کہا وہ تفصیلات ہم چھوڑا جو پچھلے سال ہم نے عرض کی تھی اس لئے کہ اس بارے داستان کو دیگر تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے تو اب کیا ہوا کیا جواب دیا امام علی مقام نے policy statement دیا عربی جملہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یزید کو کہہ دو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا policy statement